ہماری کیا کوشش ہے وہ اپنا ذرا مائنڈ سیٹ اور ملک کی پرائیورٹیز چینج کریں کہ یہ جو نیچے طبقہ ہے آپ کو پتہ ہے کوئی گھری بچارے نہیں بنا سکتے کوئی سسٹم میں نہیں تھا لون دینے کا غریبوں کو تو چھوڑیں جو ہماری پروفیشنل کلاسز ہیں جو میڈل کلاسز ہیں وہ بھی گھر نہیں بناتے کیش ہے تو گھر بناو یا کوئی سسٹم میں نہیں تھا ہاؤس فانانسنگ کا اور پھر جب ہم نے یہ کیا اور بڑی مشکلوں سے بڑی دیر لگی رکاوٹیں دور کرت کرتے کہ کیوں نہیں فانانس جارہ نیچے تو ہم نے پھر ریلائز کیا فائلی جب تیار بھی ہو گیا سسٹم ہم نے قانون بھی وہ فوکلوجر لوگ کا جو قانون تھا وہ جو فسا ہوا تھا بڑی دیر سے وہ بھی کسی نے کوشش کی کہ اس کو اسٹے آرڈر ختم کرنے کے لیے تو جب ہو بھی کیا پھر بھی جو ہمارے بینکس تھے ان کے پاس انفرسٹرکچر ہی ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو وہ چھوٹے لوگوں کرزے نہیں ملتے تھے ہم نے پھ ریویو کرتے تھے تو اس لیے بڑا یہ بڑا زبردست آئیڈیا اور شوکترین آپ کی اس لیے کیونکہ بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرنس تھا تو اس لیے پھر یہ جو مایکرو فائننس کی طرف آئے اور جس طرح عقوت کا بڑا زبردست ان کی تجربہ اور ایکسپیرنس ہے تو بجائے ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ بینکس جب تک سیکھیں گے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے میں تب تک تو ہمارے پانچ سال بھی پورے ہو جائیں گے تب ہم نے پھر سوچا کہ ہم مایکرو ف فاننس کمپنیز کو لے کے ہیں جو شوکترین کا ایڈیا تھا اور آپ انشاءاللہ یہ جو یہ جو کامیاب پاکستان ہے یہ ایک لینڈ مارک پاکستان کی تاریخ میں کیسا یہ شروع کر رہے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی تو اللہ دیتا ہے کوشش انسان کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرف لگ جائیں جہاں عام آدمی کی زندگی آپ بہتر کریں جہاں غریب آدمی کی دعائیں لگیں تو اسی معاشرے میں اللہ کی برکت آتی ہے میں صرف اپنا تجربہ آپ کو شوکت خانم بنانے کا صرف مقصد ایک تھا غریب آدمی چھوڑے پچانوے فیصد نوے فیصد پاکستانی کینسل کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ سب سے مہنگا علاج ہے تو وہ میں نے تب سوچا کہ غریب آدمی اگر ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا مہنگا علاج ہے تو غریب آدمی کے لیے تو impossible ہے تو شوکت خانم کا basis وہ تھا اب یہ سوچیں کہ جب وہ ہسپیل بنا تو ہمیں سب نے کہا کہ غریب کا ایک پہلے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کینسل ہسپیل کے جو expenses جو چلانا اس کا رننگ کاؤسٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ غریب کا مفتلاج کریں گے تو ہسپیل چلے گا ہی نہیں تو ہمارے جو باہر سے بھی ایڈوائز اپنے باہر سے ایڈمنسٹریٹر بھو آیا اس نے بھی یہ کہا کہ اگر اپنے پانچ فیصد سے زیادہ لوگوں کا مفتلاج کیا بند ہو جائے گا ہسپیل اور وہ پھر ہسپیل نے میرا یہ جو ایمان پکا کیا کہ جب آپ غریب کے لیے اور ہم کھڑے رہے ہم نے وہی کیا کہ ستر فیصد کا مفتلاج ہو تو یہ دن دنیا میں کوئی ہے ایک پرائیوٹ کینسر ہسپیل نہیں جو ستر فیصد بریضوں کا مفتلاج کرتا ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں اور جب ہم نے کیا تو جو یہ میں صرف آپ کو فگر دینا چاہتا ہوں کہ جو ستر کروڑ میں ہسپیل بنتا ہے وہ آج غریبوں کا نو عرب روپے کا مفتلاج ہوتا ہے ہر سال نو عرب روپے کا لیکن ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے یعنی یہی قوم پیسے دیتی ہے جو ستر کروڑ کا ہسپیل تھا جس نے کہا چلے گا ہی نہیں اگر آپ نے پانچ فیصد سے زیادہ کیا وہاں ستر سے بھی پچھتر فیصد کا مفتلاج ہوتا ہے لیکن ہر سال پچھلے سال سے پیسہ زیادہ آتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی دنیا کا مارکٹنگ جینیس ہوں کہ یہ میں کدھر سے پیسے لیا یہ نہیں ہے یہ اللہ کی پرکت آتی ہے غریب کی وہ آس سنتا ہے اس کی تقلیف میں اس کی دعائیں سنتا ہے اور یہ ہم نے فنڈیمنٹل غلطی کیا پاکستان میں ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو لوگ جو نیچے طبقہ پیچھ اسے رہ گیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ساری سوسائیٹی کیٹر نہیں کرتی ان لوگوں کے لیے یہ ملک میں سب سے زیادہ جنروسٹی ہے یہ سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ملک لوگ دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ جس کو لیٹ کرنا چاہیے تھا وہ سارے سسٹمز ہی بن چکے ہیں الیٹ کے لیے سب کچھ پاکستان میں ہمارا سارا سسٹم صرف ایک چھوٹے سے الیٹ کو کیٹر کرتا ہے اور جب آپ یہ چینج لے کے آتے ہیں تو بڑی ریزسٹنس آ جاتی ہے اس کے اوپر تو یہ میں تو سپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے بڑا کہا آپ کو کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ انشاءاللہ یہ بڑی میند سے آپ تک یہاں پہنچے ہیں انشاءاللہ یہ کامیابی سے چلے گا آپ کو پرابلمز آئیں گے آپ کے پاس پوری ایک کمیٹی مانٹرنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہونی چاہیے جو کانسٹنٹلی ایویٹ کرے گے کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں پرابلمز آئیں گے آپ کو لیکن آپ کو اس پہ بہت اللہ کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا